اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں آئیشہ یوسوف اور میں ہوں ماہم عباس ہیڈلائنز آپ جان چکے تو بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملکی بجلی ضروریات میں سب سے زیادہ انحصار سستی پن بجلی پر لیکن پھر بھی بجلی کے نرخ آسمانوں پر بھاری ٹیکس اربو روپے کے فیول کاسٹ اور سماحی ایڈریسمنٹ کے ساتھ کپیسٹی پیمنٹس بھی جولائی دوہزار چوبیس میں بجلی کی لاغت تو نو روپے یونٹ رہی لیکن بل کیسے چالیس ساٹھ اور اسی روپے فی یونٹ تک پہنچ رہے ہیں اس بارے میں آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں ملک میں پیتالیس ہزار میگا وارٹ کے حامل پاور پلانٹس موجود ہیں لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ہماری شدید موسم میں زیادہ سے زیادہ بجلی کی ضرورت صرف بائیس ہزار میگا وارٹ تک ہوتی ہے اور اس سے بھی تشویشناک بات یہ ہے کہ ہمارا ترسیلی اور تقسیمی نظام چھبیس ہزار میگا وارٹ بیق وقت برداشت کر سکتا ہے پیتالیس ہزار میگا وارٹ میں سے دس ہزار سات سو میگا وارٹ کے پانی کے پاور پلانٹس موجود ہیں جن سے سب سے سستی چار روپے چھانوے پیسے فی یونٹ بجلی پیدا ہوتی ہے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے مطابق جولائی کے مہینے میں ساڑھے انیس ہزار میگا وارٹ تک بجلی صارفین کو فراہم کی گئی جس میں پیتیس فیصد بجلی پانی سے پیدا ہوتی رہی یوں جولائی میں سات ہزار میگا وارٹ تک بجلی پانی سے پیدا ہوئی جبکہ باقی بارہ ہزار میگا وارٹ مختلف ذرائع سے جن میں تھرمل، درامدی کوئلہ، آرلینجی بھی شامل ہیں اس بجلی کی مجموعی قیمت تقریباً نو روپے فی یونٹ رہی سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اجاز نے ٹوئیٹ کیا کہ بنیادی مسئلہ بجلی کے شعبے کی بدانتظامی اور کیپیسٹی چارجز کی ادائیگی ہے رہائشی، تجارتی، سنتی اور ذریع سارفین متاثر ہو رہے ہیں پاکستان کے پاس تینتالیس ہزار میگا وارٹ سے زائد بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے جولائی میں کل اوسط پیداوار بیس ہزار میگا وارٹ تھی جس میں سے پینتیس فیصد ہائیڈل ذرائع سے آئی اندھن کی قیمت صرف نو روپے تین پیسے فی یونٹ ہے سوال یہ ہے کہ بل کیسے چالیس ساٹھ یا اسی روپے فی یونٹ تک پہنچ رہے ہیں ماہرے توانائی امور بشارت حسن نے دنیا نیوز کو بتایا کہ ہماری زیادہ سے زیادہ ضرورت بائیس ہزار میگا وارٹ ہے تو ہم پینتالیس آزار میگا وارٹ کے منصوبے کیوں لگا رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ آئی پی پیس سے کیے مہنگے معاہدوں کے باعث بجلی کے بل بھرنا ناگزیر ہو چکا ہے ان معاہدوں کا بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے جسے کم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے بل کے پیسے نہیں ہو رہے کہیں گے ہم تو اتنا برجان ہے کہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ اس ہوتل کو بند کر دیں اگر صورتحال کا بغور جائزہ لیا جائے تو حکومت نے صرف ساڑھے بارہ ہزار میگا وارٹ کے لیے ہی تین تیس ہزار میگا وارٹ کے پلانٹس لگائے ہیں جس سے بجلی پیدا نہ کرنے کی اکیس سو ارب روپے کی کپیسٹی پیمنٹس آرفین سے وصول کی جاتی ہیں اور اگر ایسا چلتا رہا تو یہی کپیسٹی پیمنٹس اگلے سال اٹھائیس سو ارب تک پہنچ جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پانچ بجلی کمپنیوں کو خطوط بھیجوا دیے گئے خطوط میں ہدایت کی گئی ہے کہ چودہ روپے فی یونٹ کمی کے حکومتی پیکج کی رقم سے آگاہ کیا جائے اگست اور سبتمبر کے بجلی بیلوں میں ریلیف کے اعلان پر عملی اقدامات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پانچ بجلی کمپنیوں کو خطوط بھیجوا دیے گئے جن میں چودہ روپے فی یونٹ کمی کے حکومتی پیکج کی رقم سے آگاہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ریلیف پیکج کے تحت آئس کو میپ کو گیپ کو فیس کو اور لیس کو دو سو ایک سے پانسو یونٹ استعمال کرنے والے شہریوں کے بجلی بیلوں میں کمی کریں گے بجلی کی اصل لاغت اور ریلیف کے درمیان رقم پنجاب حکومت ادا کرے گی بجلی کمپنیوں کی جانب سے تقاضے پر پنجاب حکومت مطلوبہ رقم ڈسکوز کو منتقل کر دے گی پنجاب اور اسلام آباد کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پنجاب حکومت 45 ارب روپے اپنے وسائل سے فرہم کرے گی صدر پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے ہمراہ سولہ اگس کو چودہ روپے فی یونٹ بجلی میں کمی کا اعلان کیا تھا سن کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور سلاپ نے تباہی مجھا دی ہے بارشوں کے باعث متعدد دہات زیرہ باگے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ کراچری سمیت صوبے بھر میں آج بھیجواری رہے گا رتابہ روس کی ریپورٹ دیکھئے بارشوں کا زوردار سپل اندرون سندھ میں بارشوں کے باعث سیلاپ نے تباہی مچا دی سکھر میں دو سو سرسٹ میلی میٹر بارش نشیبی علاقے زیر آب آگئے بارشوں کے سبب روڈ اور راستے تالابوں کا منظر پیش کرنے لگے دو دن سے وقفے وقفے سے جاری بارش کے باعث لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے خیرپور شہر اور گردو نوا میں تیز بارش کے سبب خیرپور شہر سمیت تحصیل کوٹ ڈی جی اور پیر جو گوٹ میں بارش کا پانی گھروں اسکول اور مساجد میں داخل ہو گیا نوشیرو فیروز میں بھی سڑکوں پر کئی کئی فٹ پانی جمع دریائے سندھ کے پانی میں مسلسل اضافہ محکمہ آپ پاشی کے مطابق سہون کے مقام پر پانی کی سطح تین لاکھ کیوسک تک پہنچ گئی سہون کے کچھے میں سیلابی صورتحال تیس سے زائد دہاد زیر عاب آگئے محکمہ آپ پاشی نے نچلے درجے کا سیلاب ڈکلئر کر دیا کراچی کے مختلف مقامات پر سب سے بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 70.4 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ کراچی سمیت صوبے بھر میں جاری رہنے کا امکان ہے